گوڈ مارننگ تو کل ہم نے پڑھا تھا مایکرو آرگنیزم کیا ہوتے ہیں وہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں ان کے کیا کیا بیماری ان سے پھیلتی ہیں اس کے دو دو ایکزامپل تو آج ہم پڑھیں گے where do مایکرو آرگنیزم live کی مایکرو آرگنیزم رہتے کہاں ہے تو مایکرو آرگنیزم سنگل سیل بھی ہوتے ہیں جیسے کی بیکٹیریا الگی اور پروٹو جو اور ملٹی سیلولر بھی ہوتے ہیں مطلب جس میں زیادہ سیل ہوتے ہیں جیسے کی الگی اور فنگائی تو یہ کلائیمیٹ مطلب موسم کے جیسے چینج ہوتا ہے تو یہ ہر موسم میں ایکزسٹ کرتے ہیں تھنڈ میں بھی گرمی میں بھی اور یہ دی آر آلسو فائنڈ انسائیڈا بوڈیز آف اینیملز انکلیوڈنگ ہیومنز تو وہ کہیں یہ دوسرے مایکرو آرگنیزم کی بوڈی کے اوپر بھی آپ کو مل سکتے ہیں ہیومن بینگز کے اوپر بھی تو یہ کہاں رہتے ہیں یا تو کسی آرگنیزم کی اوپر رہتے ہیں یا پھر سارے کلائیمیٹ میں یہ ایکزسٹ کرتے ہیں اب ہے مایکرو آرگنیزم اینڈ اس مایکرو آرگنیزم کا ہماری لائف میں کیا رول ہے کیا یہ ہمارے لئے بینیفٹ ہے ہمیں بینیفٹ کرتے ہیں یا یہ ہمیں ہام پہنچاتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ ہمارے کام مایکرو آرگنیزم ہمارے کام کے ہیں یا نہیں یہ صرف یہ بیماریاں ہی فیلاتے ہیں اب ہم سب سے پہلے نگاڑیں Friendly Micro Organism Friendly مطلب جو ہمارے دوست ہیں اور ہماری help کرتے ہیں کسی بھی چیز میں اب ہے Micro Organism various purpose کے لئے use ہوتے ہیں جیسے کی preparation of curd, bread and cake جو ہم دہی جماتے ہیں وہ کس کا بنا ہوتا ہے Micro Organisms کا اگر آپ اسے Micro Scope میں دیکھو گے تو شاید آپ دہی کھانا ہی چھوڑ دو کیونکہ اس کے اندر آپ کو چھوٹے Micro Organism دیکھیں گے تو اب ہم نے پہلا اس کا benefit پڑ لیا Micro Organism کا کہ it helps us it helps in making of curd and bread اب دوسرا اس کا benefit ہے یہ آپ کو points note کرنے اپنی note book میں کہ Micro Organism کی helpful کیسے ہمیں ہمارے لئے helpful ہے تو پہلا point یہ ہو گیا کہ curd, bread اور cake بنانے کے لئے دوسرا ہے they are also using cleaning of the environment جیسے کی یہ environment کو clean کرنے میں بھی help کرتے ہیں جیسے کی vegetable سبجیوں کے چھلکے remains of animals کو مرے ہوئے animals وغیرہ ان کو ساف کرنے میں مطلب یہ ان کو کھا جاتے ہیں تو یہ ہے ہمارا second اس کی importance کہ یہ ہمارے environment کو clean کرنے میں بھی help کرتے ہیں اب تیسرا اس کا ہے bacteria are also used in preparation of medicine bacteria ایک Micro Organism ہے اور وہ کس لئے ہمارے ہمیں help کرتے ہیں medicine prepare کرنے میں اور چوتھا point ہے agriculture جب ہم کھیتی کرتے ہیں تو soil کی fertility کو بڑھانے کے لئے بھی Micro Organism کا use کیا جاتا ہے تو یہ چار point میں نے آپ کو پڑھا دیئے پہلا ہے making of curd and bread دہی اور bread بنانے کے لئے دوسرا ہے ہمارے پاس commercial use of Micro Organism commercially یہ کہا use ہوتے Micro Organism کہا use ہوتے alcohol بنانے میں wine بنانے میں اور acidic acid vinegar بنانے میں تو ایک اور اس Micro Organism کا use کیا ہے کہ alcohol wine بنانے میں بھی use ہوتے ہیں تو یہ اس کا commercial use ہو گیا اب اگلا ہے اب اگلا ہے fermentation کیا ہوتا ہے تو fermentation کیا ہے process of conversion of sugar کو alcohol میں change کرنے کی process کو کیا کہتے fermentation کہتے ہیں تو commercial use ہم نے اس کا پڑھ لیا کی ہے alcohol اور wine بنانے میں use ہوتا ہے آگے اس کا medicinal use اور باقی کے uses ہم کل continue کریں گے جتنے use میں نے آپ کو بتائیں یہ آپ note کر لینا